بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں چھبیس زی قعدہ نمبر ایک اسلامی تاریخ حضرت امام مالک رحمت اللہ علی امام مالک رحمت اللہ علی کی پیدائش سن ہجری تیران نموے میں ہوئی و مدینہ منورہ کے سب سے بڑے محدیث علم اور فقی تھے آپ رحمت اللہ کا اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کا زمانہ تقریباً ایک ہی تھا زہد و تقوی علم و فضل اور فکر و عمل میں آپ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کے ہمپلہ تھے خلیفہ وقت بھی اس کے حلق درس میں ایک معمولی شخص کی طرح شریک ہوتا تھا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ عمر میں ان سے بڑے ہونے کے باوجود ان کے درس میں شریک ہوتے تھے امام مالک رحمت اللہ کی تصانیف میں معتی امام مالک سب سے اہم تصنیف ہے جو احادی سے نبوی کا بہترین خزانہ ہے صحیح بخاری سے پہلے معتی امام مالک ہی کو قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب مانی جاتی تھی ان کے علم و زہد و تقوی سے ایک بڑے علاقے یعنی طرابلس، تیونس، الجزائر، مراقش اور اسپین میں برا عثر پرا امام مالک رحمت اللہ علیہ برے بے باق اور جری انسان تھے فتوہ دینے میں کسی کا لحاظ نہ کرتے تھے چاہے خلیفہ وقت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو اسی وجہ سے انہوں نے حکمت وقت کے کورے بکھائے مگر حق دامنحات سے جانے نہ دیا نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ سست رفتار گھوڑے کا تیز ہونا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھوڑا نہایت سست رفتار تھا یہ دفعہ مدینے میں شور گل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ کا چکر لگایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے برکت سے اس قدر تیز رفتار ہو گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو فرمایا کہ ایک گھوڑا دریا کی طرح تیز ہے اس کے بعد کوئی گھوڑا اس کے مقابلے نہیں کر سکتا نمبر تین ایک فرض کے بارے میں وطن لوٹتے وقت طواف کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک وطن واپس نہ ہو جب تک کہ اس کے آخری حاضری خانہ ایک عبا پر نہ ہو جائے یعنی جب تک طواف ودا نہ کر لے البتہ جس عورت کو مہواری آ رہی ہو تو وہ اس حکم میں داخل نہیں ہے فائدہ حدود حرم سے باہر رہنے والوں پر وطن لوٹتے وقت طواف ودا کرنا واجب ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں جب کوئی چیز اچھی لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی چیز کو دیکھے اور اچھی لگے تو یہ دعا پر ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یعنی جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے طاقت و قوت کا مالک صرف اللہ ہی ہے ایک اہم عمل کی فضلت حج و عمرہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور حج مقبول کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے یہاں پہ ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ تو معاف ہو جائیں گے حقوق اللہ کے اعتبار سے مگر حقوق العباد جو بندوں کا حق ہے وہ بغیر بندوں کے معافی کے معاف نہیں ہوتے نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں جھٹھلانے کی سزا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان لوگوں کو یعنی قوم عاد کو ان چیزوں کی قدر دی تھی کہ جن کی قدر تم کو نہیں دی اور ہم نے ان کو کان آنکھیں اور دل عطا کیے تھے کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اس لئے نہ ان کے کان ان کے کچھ کام آئے نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل اور جس عذاب کا وہ مذاق اُرایا کرتے تھے اسی نے ان کو آگھیرا نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں آخرت کے مقابلے میں دنیا سے راضی ہونا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا لوگ آخرت کے زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے دنیا کا مال و مطا تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں یعنی مسلمان کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ دنیا ہی کی زندگی پر راضی ہو جائے کہ دنیا کے تھوڑے سے ساز و سامان کی خاطر اپنے آخرت کو برباد کرے نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں ایک ساتھ جنت میں جانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ستر ہزار یا ساتھ لاکھ افراد ایک ساتھ جنت میں داخل ہوں گے ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے نمبر نو طبع نبوی سے علاج ہے مسواق کے فوائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواق ضرور کیا کرو کیونکہ اس سے خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور آنکھ کی روشنی تیز ہوتی ہے نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ قیمت کے دن ان کے نام عامال ان کو خوش کر دے تو اسے کسرت سے استغفار کرتے رہنا چاہیے